بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کمیٹ سیکشن میں میرا ساتھ دیں فیڈ بیک دیں بتائیں ویڈیو آپ کو کیسے ہوگی ہاں جی دوستو یہ گاڑی ہے جی بی آرکے چودہ اکیس اور یہ کیبن اس کا جینئر کیبن نہیں ہے جینئر کیبن نیو ہے وہ اس کا اور شیپ میں آتا ہے دوزار سترہ موڈل میں چونکہ آپ کو پتا ہے دوزار پانچ سے پاکستان میں یورو گاڑیاں آنا شروع ہو گئی تھی باقی ممالک میں تو اس سے پہلے بھی شروع ہو گئی تھی مگر پاکستان میں دوزار پانچ میں یہ گاڑیاں لانچ ہوئی ہیں یہ اس کا جینئر کیبن نہیں ہے بالکل بھی مگر جو پرائیس کے حوالے سے بات ہوگی وہ جینئر کیبن کو سامنے رکھ کر ہوگی کہ آج کال یہ گاڑیاں نئے فریم میں کتنے میں آ رہی ہیں مہنگائی تو آپ کو پتا ہے بہت زیادہ ہے پاکستان میں اور اوپر سے ڈیزل کے ریٹ بھی آسمان تک چلے گئے ہیں میں نے دیزل کے ریویوز کی ہے میں ٹریفک پچھاں گا آ رہا حال چاہے ہیں ٹریفک پولیس گاڑ چاڑ نہیں کرنی میرے با نہیں کرنی ٹریفک پولیس السلام علیکم موچہ بولیں توڑا کیا نام ہے آپ کا تنویر احمد آج کال ایف ایم ایڈ جی کتنے کا فریم آ رہا ہے تقریباً ایک کروڑ سوا کروڑ کا آ رہا ہے خالی فریم خالی فریم فریم آ رہا ہے جی جی اور اگر آپ پیچھے اس کے ٹرالہ تیار کرواتے ہیں تو یہ کتنے کی گاڑی تیار ہوگی تقریباً ایک کروڑ اسی لاکھ دو کروڑ میں اتنے میں تقریباً اس کا ٹوٹل خرچہ ہو جاتی تیار ہو جاتی پورا بائد ملے ٹرالہ تیار ہو جاتی تاغذات سمیت ٹوٹل مکمل اچھا یہ بتائیں جی کہ کہاں سے اچھا ٹرالہ تیار ہو رہا ہے اچھا ٹرالہ سادکاباد میں ہمارے میں تیار کر رہے ہیں ہمارا سادکاباد شہر ہے پاچھی گھوٹ وہاں تیار کر رہے ہیں اگر وہاں نہیں بنوانا ملتان ویاری چوک میں بھی تیار کر رہے ہیں سائی وال میں بھی بنا رہے ہیں جہاں تمہیں یعنی کہ اچھا ٹرالہ ملے وہاں بنا سکتے ہو کراچی میں بھی اچھا ٹرالہ بہت بڑی مارکیٹ ہے کراچی میں اچھا یہ بتائیں جی کہ اس گاڑی میں موبیلل کتنا ڈالتے ہیں پندرہ لیٹر اور کتنے کلومیٹر کے بعد چھاٹے ہیں تقریباً پندرہ سو دوIZار تین ہزار دکر بھی چلے جاتے ہیں یعنی کہ نزدیک نزدیک چکر لگانے یعنی کراچی کے چکر کے بعد آپ چھاٹے ہیں سرگوڈا سے سراب گور ساڑے بارہ سو کلومیٹر ہے اور ساڑے بارہ اور ساڑے بارہ چوبیس سو کلومیٹر ہوگا پچیس سو کلومیٹر سمجھے کہ تین ہزار کلومیٹر کے بعد آپ اس کا آئل چینج کرتا ہے کتنا سرچہ آجاتا ہے آئل کا آئل کا تقریباً پندرہ ستارہ ہزار پندرہ ستارہ ہزار پہ آجاتا ہے سلٹر سمیت آجاتا ہے اچھا اس کے بعد بتائیں جی کہ اس گاڑی کی کراچی کے چکر کی تقریباً کتنی بچت ہے تقریباً لبی جوڑی بات نہیں کرتے بھی اچھا ہو کرائے اچھا ہو تو ایک لاکھ بھی آجاتا ہے اوپر بھی آجاتا ہے ایک لاکھ بیس ہزار بھی ایک لاکھ بیس ہزار بھی وہ تو کرائے پہ یعنی کہ ٹپینٹ کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا کرائے اچھا آج کل مارکیٹ کے حالات کیسے ہیں کرائے ٹھیک چل دے تقریباً ٹھیک ہے نارمل ہیں بس گزارہ ہو رہا ہے ہر آدمی کا ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد بتائیں جی کہ بائیس بیلے ٹرالہ کراچی کا چکر کتنے دلوں میں لگاتا ہے تقریباً آٹھ دن سات دن آٹھ دن سات آٹھ دن میں لگ جاتے ہیں مسئلہ مسئلہ بن جائے تو دس دن بھی لگ جاتے ہیں لوڈنگ ان لوڈنگ ٹھیک ہو تو پھر آٹھ نو آٹھ دن کے اندر ہزارہ کور کرتے ہیں ہاں کور کرتے ہیں اور کراچی لائن پہ چلتے ہیں جی جی پکے پکے کراچی ٹھیک ہو گیا اب آجائے جی اس کے ٹیروں کی طرف اس کے جو ٹائر ہے وہ تقریباً ٹائر تقریباً ایک سال چلتے ہیں اس سے پہلے بھی کوئی خدا نخواستہ کو مسئلہ بن جائے تو اگر کوئی خدا نخواستہ بیسٹ ہو جائے تو ہو جائے ورنہ آپ کی جو ایوریج ہے آپ کو ٹائروں کی وہ تقریباً ایک سال ہے نو مینے آٹھ مینے ایک سال ہے اچھا یہ بتائیں جوڑی کتنے کی آ رہی ہے دو ٹائر تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار کی ایک لاکھ بیس ہزار کا بات میں یہ ریٹ ہے جی اچھا پر گودہ میں کم میں تقریباً ایک لاکھ پانچ سے آٹھ تک ہے ایک جوڑی کے قیمت صحیح نہیں مزد یعنی کہ قسموں کا ریٹ ہے نا ہم 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 ہر کمپنی کا ریٹ ہے ابھی چینہ نے اور دیئے ہوئے ہیں ہر کمپنی وہ اس سے سستے ہیں ٹیک ہو گئے نہیں یہ چینہ کا ریٹ آپ بتا رہے ہیں ایک لاکھ جو ہے نا ایک لاکھ بیس ہزار بارہ ہزار اس سے بھی سستے آ رہے ہیں جی اچھا اس کے بعد بتائیں جی کہ کتنے بندے چلتے ہیں اس کے ساتھ تین آدمی اور سیلری تنخواہ کنی آپ کی میری بیس ہزار ہے دوسرے ڈریور کی بائیس ہزار ہے کلینڈر کی بارہ ہزار ہے اچھا ہیلپر کی بارہ ہزار ہے جی جی ٹیک ہو گیا بیس اور دوسرے ڈریور کے بھی بیس ہزار ہے بائیس ہزار بائیس ہزار بیس اور بائیس کتنا ہو گیا بیتالیس ہزار بیتالیس اور بارہ اس کی ہو گیا چھپن ہزار چھپن ہزار بیتالیت بھائی چوان ہزار چھپن ہزار چھپن ہزار کا بوچر بنتا ہے ٹھیک ہو گیا اب آ جاتے ہیں جی روڈ کی طرف پولیس کا کیا بیویر آپ کے ساتھ کنہ تعاون کرتی ہے پولیس بہت زیادہ تعاون کرتی ہے کوئی چوک ان لوگوں نے خالی نہیں جانے دیا جہاں ملتے ہیں پہلے چلان کرتے ہیں پھر ہمیں بولتے ہیں بھی آگے جاؤ اگر چلان نہیں کٹواتے ہیں پھر مالکوں کو فون کرنا پڑتا ہے وہ بولتے ہیں بس یہاں سے ہاتھ ملا کے نکل جاؤ لیکن وہ کافی بھی لے کے جاتے ہیں کاغذ بھی لے کے جاتے ہیں ہر چیز لے کے جاتے ہیں اچھا یعنی آپ کے پاس ڈاکو میرس گاڑی گاڑی کے کاغذات کمپلیٹ ہوتے ہیں مکمل ہوتے ہیں روٹ پرمٹ وغیرہ ہر چیز ہوتی ہے ہمارے پاس پھر بھی آپ کو تنگ کرتے ہیں بہت زیادہ اچھا یہ بتایا جی اس کے ٹوکن کا پتا ہے آپ کو کتنے میں آجا لگ جاتا ہے اس کے ٹوکن نہیں اس کی نہیں پتا آپ کو کتنا جی چھے مہینے کا اٹھتیس ہزار روٹ پیہ فرینڈز اس کے ٹوکن کا خرچہ ہے اور ایک سال کا آپ خود کالکولیٹ کر لیں ایک سال کا ٹوکن لگ رہے ہیں تو اچھتیس ہزار کو ڈبل کر لیں ٹھیک ہے یہ اس کے اخراجات ہیں اور اس کے بعد اس گاڑی کے اور کون کون سے خرچے ہیں اڈے کو کتنا خرچہ دینا پڑتا ہے لوڈن وغیرہ جو وہاں پہ بلٹی وغیرہ لیتے ہیں ٹوٹل خرچہ آجاتا ہے یہاں پتھر پہ آتے ہیں چار پانچ ہزار آجاتا ہے ایک چکر ایک چکر گا اور ادھر کولے پہ چلتے ہیں کراچی میں تو اس کا پندرہ سولہ ہزار آجاتا ہے ایک چکر گا جی ٹھیک ہو گیا جی لوڈن آل لوڈنگ گا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ تھانکیو کو آپ نے اچھی افارمیشن دی فرینڈ یہ 22 وی لیٹرالے کی معلومات تھی جو میں نے آپ کو ویڈیو کے ذریعہ فرام کر دی ہے وہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل نسکر کنون کے حضاب کے آپ کو ہر نئی ویڈیو کی آپ کے ٹائم پہ ملتی رہے اجازت دید یہ خدا حافظ اور یہ ہو گیا جی اس کا وہ ایکسٹرا کیبن جگی بھی کہا جاتا ہے اسے ایک دو بندے آرام سے جو نس میں سو سکتے ہیں ایک بندہ تویزلی سو سکتا ہے اور یہ بڑی آگئی پیچھے میں آپ کو گاڑی کا ایک سائیڈ سے ریویو کرواؤں گا دوسری سائیڈ جو کہ نیر کے کنارے کے ساتھ ہے اور وہاں سے اسے کور کرنا تھوڑا مشکل ہے یہ اس کے ٹائر آگئے یہ دیکھے اور دوستو یہ ریئر ٹائر آگئے گھڑی کے